مال زیادہ ہوں گا تو ہم خوش رہیں گے یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نے فرمایا ابن ماجہ کی روایت ہے آپ نے فرمایا کہا کہ تم سے پہلے جو انبیاء اور نیک لوگ علماء جو گزرے علماء حق جو گزرے ہیں ان کو سب سے زیادہ آزمایا گیا انبیاء کو اور جو نیک لوگ جو علماء ان کے ماجہ ان کو سب سے زیادہ آزمایا گیا کچھ کو ایسے آزمایا گیا کہ ان کے جسم میں کیلے پڑ گئے کچھ انبیاءوں کو ایسے آزمایا گیا جس میں کیلے پڑ گئے کچھ کو ایسے آزمایا گیا غربت سے غریبی سی کہ ٹاٹ 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 سمجھتے ہیں کہ کپڑا ہوتا ہے تھیلہ جس کو بولتے آم زبان میں اس کے کپڑے وہ پہنتے تھے تو کچھ کو ایسے آزمایا گیا جسمانی طور سے کہ کیلے ہو چکے جسم بیماری سے کچھ کو مالی اتنی غربت دی گئی کہ ٹاٹ کے سوا پہنے کچھ نہیں ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ اس حال میں اتنے خوش تھے کہ جتنا تم فراوانی میں مالداری میں بھی خوش نہیں ہوتے ہو وہ اس حال میں اتنا خوش تھے کہ تم فراوانی میں فراوانی سمجھتے ہیں مال دولت امن امان اولاد سب کچھ ہے لیکن دلی سو وہ اس سے زیادہ خوش تھے تو یہ حدیث اس چیز کے طرف اشارہ کر رہی ہے کہ مال ہونا سکون کی علامت نہیں ہے اچھی اچھی چیزیں استعمال کرنا سکون کی علامت نہیں ہے اولاد کا زیادہ ہونا فرما بردار ہونا یا نافرمان یہ سکون اور بے سکون ہی کی نہیں ہے بلکہ جو اصل چیز ہی یاد رکھئے وہ کچھ اور ہے اس کو ہم کو تلاش کرنا پڑھیں گا جس سے انسان کو سکون ملتا ہے اور وہ انبیاء اور وہ نیک لوگ جو علماء جو صحابہ ان پر ایمان لائے تھے وہ اس غربت میں اور جسمانی بیماریوں میں بھی اتنے خوش تھے جتنا ہم آج صحابہ سے آپ کہہ رہے تھے فراوانی میں سب کچھ ہونے کے بعد بھی خوش نہیں ہوتے ہیں تو کیا ہم میں سے اکثر لوگوں کا آج حال یہ نہیں ہے کہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی ہم مطمئن ہیں اپنے زندگیوں سے سب کچھ ہونے کے بعد بھی ہم اپنے آپ سے پریشان ہیں سب کچھ ہونے کے بعد بھی آج ہم لوگ کہیں نہ کہیں ایک خلا ایک سپیس محسوس کرتے ہیں میں تو اپنے لیکچرس میں جنرلی ایک بات کوٹ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کے اس دور کے لیے آپ اس بات کو یاد رکھیں اگر کسی کو دو لوگ ایسے مل جائے جو اس کی تکلیف میں اس کے ساتھ کھڑے ہو جائے یا دو لوگ ایسے مل جائے جو اس کو مرنے کے بعد یاد کرے وہ کامیاب انسان تھا چونکہ ایک آدمی بھی آپ کے جلدی ملتا رہی ہاں جو مسئیبت میں کبھی ملتے ہیں وہ اس لیے آتے ہیں بیٹھ کر سنیں گے تو آنسو بہائیں گے اور جا کر ایسے خیخے لگا کر ہس کر سنائیں گے لگوں کو کہ پریشان ایک ایگزمپل دیتا ہوں کسی کے بچوں کے نکاح نہیں ہو رہا ہے کوئی آیا اور گھر سپر بیٹھا اور کہا کیسا آپ کی بچوں کے نکاح نہیں ہو رہے ہاں بڑی مشکل جاری ہے بڑا دکھ اور درد کا اظہار کرے گا میں اس غم میں آپ کے ساتھ ہوں بچوں کے نکاح نہیں ہوئے بچے کو نکاح نہیں ہوا لیکن دوسروں کو جا کر کہیں گا بہت اچھا لگا ان کے بچوں کے نکاح نہیں ہو ایسی ہونا چاہیے ان کے ساتھ تو دو لوگ ایسے مل جائے جو آپ کے ساتھ کھڑے ہو ہر وقت خوشی اور غم میں اور دو لوگ ایسے مل جائے جو آپ کو یاد کر رہے ہیں مردنے کے بعد اندہ سینس کے دعا کرے کہ اللہ اسے معاف کرے اس کی مغفرت کرے آپ کامیاب انسان ہیں چونکہ آج مادہ پرست دور سے ہم گزر رہے ہیں کسی کو سب کچھ کرنے کے بعد بھی سکن نہیں ملتا ہے تو میں آج آپ کے سامنے وہ پوائنٹس رہا ہوں